دلی کے واہن چالکوں اور مالکوں کے لیے ایک خوشکبری آگئی حالانکہ ایک خبر اس کعوت پر بلکل خری اترتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اوٹ کے موں میں جیرہ جی ہاں دلی میں روڈ ٹیکس پینلٹی کو ماف کرنے کے آرڈر آگئے پورے لاکڈاؤن اور کرونا کال میں واہنوں کے کھڑے رہنے سے واہن مالکوں کی استیدی بہت خراب ہو گئی تھی وردلی سرکار سے روڈ ٹیکس ماف کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے اس مدے کو نیوز ٹرانسپورٹ وشیش لگاتار اٹھاتا رہا لیکن اتنا لمبا سمیت بیچ جانے کے بعد آج یدی سرکار و پریونی بھاگ نے رہت دینے کے وشیش میں سوچا بھی تو نام ماتر کے برابر اس سمبن میں ٹرانسپورٹ آپریٹر لیبر اینڈ ویل فیر ایسوزیشن کے دیکش سنجب آٹلا نے کہا کہ یہ ہے رہت ضرور ہے لیکن نام ماتر کی کیونکہ ٹیکس ایکشن ایکٹ کے مطابق سرکار یا پریونی بھاگ ایسے کسی بھی وہن سے روڈ ٹیکس نہیں وصول سکتے جو سرکاری کارنوں یا کسی واجب کارنوں سے کھڑے ہوں لوگ ڈاؤن میں وہن کئی مہینوں تک کھڑے رہے وہیں جب چلنی کے انومتیں ملی تو قریب آدھی سواریوں کو بٹھا کر چلنے کی ملی ایسے میں جب وہن کے اپنی شمتہ سے کم سواریوں کو لے کر چل رہا ہے تو سرکار اور ویبھاگ پوری سواریوں کی شمتہ کا ٹیکس و روڈ ٹیکس کیسے وصول سکتا ہے سرکار کو پورا ٹیکس ماف کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ایک اوٹ کے موں میں جیرہ کے سمان کی راحت دی گئی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کے پاس مہلاؤں کو ڈی ٹی سی کی فری آتا کروانے میں سال بھر میں قریب ایک سو چالیس کروڑ روپے خرچ کرنے ویبھاگ دوارہ کروڑوں کے فیضنی نمبر فری میں سرکاری ویبھاگوں و انفورسمنٹ کی گاڑیوں کے وہانوں میں لگوا دینے مہت پارٹی پر چار کے لیے تیواروں میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے سرکار اور ویبھاگ کے پاس پیسہ موجود رہتا ہے لیکن جو کانونی روپ سے صحیح ہے اور جسے کرنا دلی سرکار کا اور ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ کا پرثم کرتوے ہونا چاہیے تھا اس پر سرکار مو پر انگلی رکھے چپ پر سادے بیٹھے وہی سوال یہ بھی ہے کہ جب دوسرے راجیوں میں ٹیکس ماف کیا گیا ہے تو دلی سرکار کو ایسا کرنے میں کیا پاتی تھی وہی بھی اس سٹیٹ کے ساتھ جو سرکاری خزانے میں ٹیکس کے روپ میں ایک موٹی رقم ہمیشہ سے دیتا رہا ہے ویبھاگ اور سرکار کو پورا ٹیکس ماف کرنا چاہیے تھا لیکن میس پینلٹی ماف کرنا ایک رہت ضرور ہے لیکن دلی سرکار سے امید کچھ اور تھی کیونکہ یام آدمی کی سرکار ہے ایسا موکھومنتری جی خود کئی بار کہا چکے ہیں ویڈیاپنوں میں بھی اور منچوں پر بھی نیوز ٹرانسپوروشش بیو رپورٹ دلی